رمضان پاکستان میرے بہتر جاہوں۔ اور اور تنگ نہیں کروں گی میں صرف زینب کو حسانہ جا رہا ہوں۔ اچھا ہمارے ساتھ نیوٹرشن ایٹیشن ان پودٹ ٹکنالجسٹرزت زینب کوندل ہیں اسلام علیکم آلیکم السلام آج اس پھل کی بات کریں گی جس کمجھے آج تک شایستان صنان Rugby سمجھائیہ کبھی کھاؤ تو بلکل سیٹ رہتے ہو کبھی کھاؤ تو پیٹ چل جاتا ہے میں بات کر رہی ہ ہوں پاییا کی یعنی پاپیٹے کی ہمیشہ انسان سیٹ ہی رہتا ہے اس سے نہیں وہ آپ کو خوش رکھیں آپ رہتے ہیں سیٹ میرے جوگرن کے مسائل ہوا رہے ہیں ہمارے مسائل ہوا رہے ہیں چلے اللہ کا شکر ہے آپ بھی معنی ایک دونہ آپ پاس باتیں شروع کر دیتی ہیں آپ پاس باتیں شروع کر دیتی ہیں اور ان کو حسانے کیلے میں آپ کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں اور یہ دیکھیں کہ وہ ہماری پیاری سی گڑیا ہیڈ ٹو ٹو گولڈن گولڈن سیدہ حدیہ حشمی ہمارے شو کا ٹکی پیک ہماری بہت ہی لڈلی the youngest member of our transmission السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے میرے بیٹے کا ٹھیک ٹھیک ہاں جی اچھا زینب گوندل کیا مسئلہ ہے پپیٹے سے کیا دونوں ایک ہی سوال پوچھتے ہیں اور ایک ہی انداز میں کیا مسئلہ ہے یہ سوال میں یہ پوچھوں گا کہ پپیٹے کو آپ بنوں سے کیا مسئلہ ہے نہیں پپیٹے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے ہم سے تو سب کوئی مسئلہ ہوتا ہے لیکن پپیٹے سے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے اچھا میں نے پہلی دور سنے کہ کسی کو مسئلہ ہوتا ہے نہیں پپیٹے کا مسئلہ ہوتا ہے پپیٹے کا مسئلہ سے ہی شروع کر لیتے ہیں کہ حازمی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اچھا میں بڑی بلنٹلی اب آپ کو سمجھا دیتیوں جن لوگوں کے حازمے میں اور جن کو زیادہ ان کا رجان کانسٹیپیشن کی طرف ہوتا ہے ان کے لیے پپیٹہ بہت مفید ہوتا ہے لیکن جن کا حازمہ نومل یا ذرا پیٹ چلنے کی طرف جاتا ہے ان کا پیٹ اور چل جاتا ہے پپیٹے سے تو پپیٹہ اور ان کے لیے مقدار مختلف ہے پپیٹے کی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک پورا بول ڈونگے کے سائز کا کھا لیتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ تین چار پیس کھاتے ہیں اب میری بیٹی نور بانو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جب اس کو نئے پھل سبزیاں انٹریڈیوز کرا رہی تھی تو میں نے اس کو چھوٹا سا اتنا سا پیس پپیٹے کا کھلا دیا تین دن بچی کا پیٹ خراب رہا سو ہر چیز ہر کسی کو سوٹ بھی نہیں کرتی اور استعمال کرنا بھی آنا چاہیے اور اس کو چھ مہینے کے بعد مجھے ٹرائے کرا رہا تھا چھوٹی تھی نا انٹریڈیوز کرا رہی تھی نا نو مہینے کی دس ماہ کی تھی اب اس کو میں نے تھوڑا سا اس کو میش کر کے ٹرائے کرا ہے اتنا سا پیس تھا اس کو پساند بھی آیا لیکن اس پہ اس کا پیٹ چل گیا سو یو آپ ٹو بی کیر فول اچھا پپیتہ پپیتے کہ اگر ہم بینیفٹ سے ہی سٹارٹ کر لیں تو برائیوں کی طرف بعد میں آ جاتے ہیں لیکن اس کے بینیفٹس جو ہیں سب سے پہلے تو اس میں موجود جو وائٹیمن اے ہیں وائٹیمن سی ہے اور میں ہیڈن بیوٹی وائٹیمنز اور جیمز ہی کہہ سکتی ہوں کیونکہ جو بندہ ڈیلی بیسز پہ یا ویک میں دو بار بھی پپیتے کا استعمال کرتا ہے اس کی سکن بہت گلوئنگ اور امیزنگ رہتی ہے اچھا یہ یہ سیکرٹ ایک بتا دیا گیا ہے اور کتنی amount کتنی quantity میکسیمم جیسے ہم نے پہلے بات کی اگر کوئی کانسٹیپیشن کی طرف رہتا ہے تو وہ تقریباً 150 گرامز پہ بھی جا سکتا ہے لیکن جو بندہ رہتا ہے دائرےہ کی طرف زیادہ رہتا ہے وہ 50 گرامز سے زیادہ اس کا کنزمشن نہ کرے 50 گرامز اتنا سا ہے بلکل اچھا نہیں 150 گرامز میں کروں جن کو سوٹ کرتا ہے وہ کھا سکتے ہیں چاہے آلٹرنیٹ ڈیس پہ کھا لیں ہر روز ویسے بھی پپیتہ نہیں کھانا چاہیے اس کے کھانے کا وقت کیا بہتر ہمائے تو نوملی ٹرینڈ ہے کہ لوگ لنچ کے بعد فروٹ کھاتے ہیں جو کہ غلط ہے اچھا لنچ کے بعد اگر آپ فروٹ کھانا چاہتے ہیں کوئی بھی تو کم از کم ایک گھنٹے کا گیپ جو ہے وہ لازمی طور پر دینا چاہیے اپنے فروٹ اور اپنے کھانے کے درمیان کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کھانے میں بھی میٹھا ہوتا ہے بعد میں ہم فروٹ بھی میٹھا لے لیتے ہیں تو وہ ہمارا جو ہے وہ گڑڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب پپیتے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں انٹی آکسیدنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی یہ ہمیں کینسر سے بہت زیادہ بچاتا ہے اور بھی بہت ساری بیماریوں کا اس میں علاج ہے جیسے سٹمک کے جتنے بھی پرابلمز ہیں ہماری انٹیسٹائنز کے بہت سارے پرابلمز کو یہ جو ہے وہ حل کرتا ہے اور اس کی جیسے میں نے سکن کی پہلے میں بات کری تھی تو جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس کے ایک وائٹ سی لیئر ہوتی ہے بلکل بیجوں کے نیچے اس وائٹ لیئر کو اگر ہم میش کر لیں اور اس کو ڈیلی بیسس پہ سکن پہ لگائیں تو جتنے بھی ہمارے فریکلز اور رنکلز چھائیاں جو پڑھ رہی ہوتی ہیں ہم اس کو اس سے ختم کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ سف اس کو لگانے سے اچھا ایک سکنڈ میں واسل بھائی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے سکرین پہ جو آپ کر رہے ہیں تھوڑا سا بتائیں کہ کس ٹیج پہ آپ پہنچے میں وہ ہماری نظر آ رہے ہیں وہ ہماری نظر آ رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں وہ ہی تو دیکھے ایک دم سے میں نے رکھا ہے ایک ہو گیا دوسرا کام کریں اور وہ بھی 50% سے زیادہ بلکہ 70% تکر بنے اور یہ اصل سونے کا ورک ہے پہلی جو ہم نے یوز کیا تھا اصل تھا یہ 16 karat ہے پہلی ہم 24 karat یہ 16 karat ہے لکس بیوٹیفل ماشاءاللہ ہاں جی سوری اس کے بعد اگر ہم پپیتے کو اپنے بالوں کے لئے استعمال کریں تو جن لوگوں کو بہت زیادہ ہم کہتے ہیں ڈانڈرف کا پرابلم رہتا ہے وہ ہم اس سے سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے سکری 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 کو ہم اس سے بہت زیادہ حل کر سکتے ہیں اور دوسرا جن لوگوں کو جیسے فنگل انفیکشن سر میں ہونے لگ جاتے ہیں سکری کے ساتھ ساتھ موٹے دانے بننے لگے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ سرک میں ہاتھ ڈالو تو وہ پتہ نہیں موٹی لیئر بن گئی ہے ہم اس کو بھی اس سے حل کر سکتے ہیں کیسے؟ اس کے پپیتے کا ایک چھوٹا سا پیس لے لی اس کو بلینڈ کر لیں اور اس کو ڈریکٹلی اپلائے کر لیں لیکن پپیتے کو جب بھی اپلائے کرنا ہے شامپو کرنے سے پہلے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اپلائے کر کے پندرہ منٹ رکھے واش کریں شامپو سکرے یہ ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کے بنائی کے لیے بہت اچھا ہے ہمارے ایمیون سسٹم کو بہت اچھا بوسٹ کرتا ہے اس میں وائٹمن سی کافی ہے نا وائٹمن سی بہت زیادہ ہے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے گوشت گلانے میں تو کام آتا ہی ہے زیادہ تر لوگ اس کو بڑی عید پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کچھا پپیتا جو ہے وہ ڈھونڈو ہم نے آپ کے بعد بتا ہے ہونڈ اچھا ہم کے لیے صرف اگر آپ کو تو ہمارے کی جاتا ہے چلی تو jamais آپ کو میرے جو جنہوڈ آنکھ جو ہمارے بودے اس آپ نے کیا کیا دوسر کہتے ہیں آج یوز نہیں ہوں گے ویسے ہی پڑے ہیں کہتے ہیں اچھا چلو مجھے اوملیٹ بنا دینا اس تاری کے لئے دیکھیں میں نے کسمی واہ چیز اب آرام ہے اب آرام ہے آپ کو دیکھیں مجھے اپنے بھائی احمد سے بہت بہت تھم دردی ہو رہی اس وقت احمد بھائی میں سمجھ سکتا ہوں مطلب ایک بندہ کتب سے میں کہہ رہا ہے کہ اوملیٹ بہت بڑا اچھا بناتا ہوں وہ بھی بچاری انم کے ذمہیں ڈال دیا تو چھتیس کڑوڑ چیزیں بنا رہی ہے زہنب ہم یہ گفتگو کنٹینیو کریں گے میں ذرا ایموشنل ہو گئی ہوں جی ہاں ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان اور آپ کے مذبان سمی خان اور جبن کازم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم ہم کچھن میں ہے تو سمی خان تو وہاں اپنی کرسی پر بیٹھ کے آرام کریں گے وہاں کیا بولتی ہوتی ہے میسنگین ایکشن ایم آئی 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 اچھا ہم ہمیشہ ویٹ لوس کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن آپ کو بھی بتا ہے زہنب بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ جن کے بچوں کا ویٹ گین نہیں ہوتا کیونکہ ویٹ گین ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور ایک لوگوں میں چلتا ہے کہ میرے بچے کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ویٹ نہیں بڑھ رہا لوگ اس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ وزن کیسے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کا وزن آسانی سے بڑھ جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ ویٹ بڑھانا بہت آسان کام ہے اور پھر جب ان بچوں کا روزہ بھی ہوتا ہے تو باں باپ اور ٹینشن میں آجاتے ہیں تو آپ نے مجھے کہا تھا دودھ ڈالنا ہے اس میں تو وہ میں ڈال دیتی ہوں اس کے بعد آپ بتائیے کہ مزید آگے کیا کرنا ہے جو کہ ایک ہیلڈی ڈرنک ہم بنا رہے ہیں جو آپ بچوں کو دے سکتے ہیں جو بڑے لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں ہم نے دودھ لے لیا ہے دودھ کے اندر جو ہے وہ ہم مکس نٹس اور مکس سیڈز جو ہیں وہ ہم نے کٹھے اس میں لے لیے ہیں جس میں چار مغز آپ کے آ جائیں گے اس میں ہم نے بادام پستے اکھروٹ کاجو ہر چیز کو گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے وہ ہم نے اس میں کٹھی ڈال دی ہے اور سب سے ایک ہیلڈی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فروٹ ہے جو ہم اس میں ڈال رہے ہیں وہ ڈیٹس ہیں ہمارے پاس یعنی کہ ہماری خجوریں اور جو خجوریں ہیں جب وہ دودھ کے اندر جاتی ہیں تو وہ دودھ کو مٹھاس دیتی ہیں اچھا ٹیس دیتی ہیں تو وہ جو چینی والا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کا جب دودھ کے ساتھ ملتا ہے تو وزن بڑھانے میں بڑا استعمال ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو خجور ہے اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ روزے کے بعد ایک جو ویکنس ہوئی ہوتی ہے باڈی میں یہ اس کو بہت جلدی کور کرتی ہے کیونکہ ایک مکمل اس میں جو ہے وہ نیوٹریشن ہے سٹریندھ ہے تو یہ آپ کی بوڈی کو بہت جلدی ہیل کر دیتی ہے ریکاور کرتی ہے لیکن انپوچنیٹلی پاکستان میں ایک خجور کا استعمال جو ہے وہ صرف رمضان میں ہی ہم کرتے ہیں باقی پورا سال ہم اس کو تو یہ ڈرنک جو آپ بتا رہی ہیں یہ صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں بلکہ یہ آپ پورا سال اور بائی دوئے افطار کے وقت اوویسلی آپ نے سارا دن روزہ رکھا ہوتا ہے تو تب بھی آپ پورا گلاس نہ لیں آدھا گلاس پی لیں کیونکہ اس میں ہم نہ تو چینی ایڈ کر رہے ہیں اس میں ساری وہ ہیلتی چیزیں ڈال رہے ہیں اور یہ ویٹ گین کے لیے اس پونٹ او یو سے کہ اگر آپ ڈیلی اپنے بچوں کو ہاروز پلائیں بٹ ایوری ونس او وائل جو ویٹ لوز نہیں بھی کرنا چاہتے وہ بھی پی سکتے ہیں اس کو جہاں پہ ہم دوسرے ڈرنک پیتے ہیں وہاں پہ یہ بھی ایک بڑا اچھا اوپشن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈرنک زینب بتا رہی ہیں یہ کمپلیٹ میل ہے اور میں خان لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ کھانے کی ضرورتی آپ روزہ کھولے آپ خجور سے روزہ کھولے آپ اپنا پھر اس کے بعد یہ ایک گلاس پی لیں اس کے بعد آپ اپنی نماز پڑھیں باقی معاملات کریں اور اس کے بعد آپ اپنا رات کا کھانا کھا کے سو جائیں مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہی پکوڑے اور مطلب ہیوی ہیوی چیزیں کھائیں یہاں پہ اپنی ٹرانسوشن کو کھلوز کرنے سے پہلے زینب آپ کوئی فائنل ٹپس ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گی جو ہمارا پپیتا ہوتا ہے جیسے میں نے یہ بتایا سکن کے لیے بھی اچھا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے نہ صرف پپیتا میں اس کے سیڈز کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں بیج جو ہیں جو ہمارا دیسی پپیتا ہوتا ہے اس کے کافی بڑے جو ہوتے ہیں بیج ہوتے ہیں کالے رنگ کے شائنی ہوتے ہیں ہم اس کو جو ہے سکا لیں گرائنڈ کر لیں اور اس کو اگر آپ ڈیلی بیسیز پر اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سارے ہیلتھ بینیفیٹس لے لیکن زینب کیسے ایڈ کریں آپ گرائنڈ کر لیا تو کس چیز میں ڈالیں کڑوے نہیں ہوں گے اس کی اگر ہم بلکل چھوٹی سی کونٹیٹی لے کے جیسے دودھ استعمال کریں جیسے ہم نے پہلے ڈرنک بنایا اسی ڈرنک کے اندر آپ اس کو ایک چو تھائی چمچ ڈال دی ایک چو تھائی چمچ آپ اس میں ایڈ کر دیں اور بہترین ریزالٹس جو آپ اس کے دیکھیں یا ویسے مو میں رکھیں اوپر سے پانی پی لیں سمپل سیڈز کڑوے یہ بلکل نہیں ہوتے اگر آپ باقی نٹس جو ہے سیڈز اپنی لائف میں آئیڈ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ گرائنڈ کر لیں اس کے مکس کر سکتا آپ اس کو ایکزاکٹلی آپ کے جتنے ہرمونل پرابلمز ہیں آپ ان کو سیڈز کے ذریعے ہی حل کر سکتے ہیں بڑی آپ نے اچھی بات کہ اسپیشلی وہ خواتین جو پی سی و ایس پولی سسٹک اوویرین سنڈروم کا شکار ہوتی ہیں یا جو اس کنڈیشن سے گزر رہی ہوتی ہیں ان کے لئے یہ ایک بڑا اچھا آپشن ہوتا ہے اپنے ہرمونز کو بیلنس کرنے کا خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن آج ایک بہت بڑی عبادت کی رات ہے بلکل بہت بڑی عبادت جو کہ ہزار راتوں سے بہتر ہے جیسے میں علماء کرام نے بتایا کہ آج کی رات اس عشرے کی چوتھی تاک رات ہے اور سب سے زیادہ یہی امید کی جاتی ہے کہ یہی رات شب قدر ہوگی اور اس وقت اللہ تعالیٰ دنیا کے اسمان پر آکے اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو ناظرین اس موقع کو گوائیے گا مت دعا کیجئے گا اللہ سے مغفرت مانگیں اور اپنی دعاوں میں ہماری پوری ٹیم کو بھی یاد رکھئے گا بلکل تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی رمضان پاکستان میں